الحمدللہ الحمدللہ مرد العالمین وصلاة والسلام وعلا آلی وصحابی واصواجی وصبریاتی وحلی ویدی ورمائی اما بات ابھی تک پاؤں سے چھوٹی میں زنجیریں غلامی کی ابھی تک پاؤں سے چھوٹی میں زنجیریں غلامی کی دن آجاتہ ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی استاد محرم صدر زیمہ بار مہمالہ نیا ادام تارس موش و پروزار نے اپنے کخلس دوست جنار مولانا محمد انسا ورنجلی کے جنہوں نے مجید بے قط و حیثیت کو سکر رولت اور یادگاری مجید میں لگوشائی کا مفادی ہے حضرہ دنگیرامی ہندوستان کی تاریخ بھارت کے جہاز اور انڈیا کی ہسٹری دو دن قومی اور یادگاری رکھتے ہیں ایک پندرہ آگست اور دوسرا سکر جنوری آج پندرہ آگست میں آج آزادی کی امسانگرہ آج کے دن پندرہ آگستان میں ہر اسکول اور ہر کالیج اور بیٹ بلیلی اور فیڈیوں میں نگو کا سرور اور گیتوں کی ایک گھوڑی ہوئی ہے لیکن یہ دن جو پیغام لے کر آتا ہے جو اس پیغام کی طرف بہت دیکھ کم توجہ دی جاتی ہے توجہ دی جاتی ہے الیکٹرانک میڈیا یا پریس میڈیا یا پھر سوشل میڈیا آج کے دن ممتاز مجاہدین کی سیرتِ قید و بند بیان کرنے میں اپنی پوری تاکت صرف کر دیتے ہیں لیکن ہندوستان کی جو تاریخ ہے ہندوستان کا جو اصل اجہاز ہے اور ہندوستان کی جو اصل حقیقت ہے وہ پیشتری کی جاتی ہے بڑے پہ کالیجوں اور یونیورٹنیوں میں جو اجہاز پڑھایا جاتا ہے اسکول کے معصوم اور نحابر کو جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ نفر سے لبریز بغض و رینات سے بھرپور ہوتی ہیں ہندوستان کے تاریخ بتائی جاتی ہے کی جنگے آزادی سب سے پہلے اٹھارہ سو ستاون میں جڑی گئی حالانکہ ہی اس سے پہلے ایک سدھی پہلے اٹھ ستہہ ستاون میں نواز راہ دولہ میں اور ستہہ سو چھہتر میں شاہ مجھو میں اور ستہہ سو سنسٹ میں حضر علی میں اور ان کے بیٹوے ٹیپو سلطان میں ستہہ سو رکھیان مجھو میں اور حد تکی سید احمد شہید میں اٹھارہ سو تیس اور سید سا عشمائل میں اٹھارہ سو تیس میں بردائی جو انریسوں کے خلاف جنگے آزادی ملی بھی اسے نفرتوں کے گھوار میں دھسا دیا گیا آج پہلے بہت کریں کہ جنگے آزادی دو چار لوگوں کا تراؤزوا جنگے آزادی دو بھائیوں کا جھگڑا تھا جو موکنی آزادی اور غاندی جی نے آگر سرا گڑا دی اور ہو کر جا 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 دی کیا جنگے آزادی وہ کسٹی کی شوار تھے سوار تھے جو دھوپنے کو تھی اور وہ پودھ گئے اور ہو کر جا 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 دی کیا کسی کا جلدہ ہوا چھپر تھا جو موکنی آزادی ہلو اور غاندی جی نے جنگے آزادی جنگے آزادی جنگے آزادی کا مطلب اور معنی اور کسی منظر یہ ہے کہ دھوپن کی مدیہ بھانا بچوں پہ سرو پر یقینی کا تاج رکھنا اور اوپوں کو ندائے بیوری ہوانا یہاں تک کی اپنے سرو کا امبار لگانا یہ جنگے آزادی کا مختصرن معنی اور مطلب ہے جنگے آزادی جو ہندوستان کے لئے لڑتے آئے ہیں آپ کو میں اسے پہلے لیکن چلوں جب ہندوستان میں سترہ سو ستاون میں نواب سراجدولہ نے ان انگریزوں کے ناکار اور دھڑیا سادس اور ان کے ہیلوں کو بھاگ ریا تھا اس وقت دو اور بستہ ہوا تھا اور یہ کہتے ہوئے میدانی جنگ میں کوئی سوال تھا کہ سر بھروشی کی تمنہ اور ہمارے دی میں سے سر بھروشی کی تمنہ اور ہمارے دی میں سے دیکھنا ہے جو بھرنا باز ہوئے قاتل میں ہے جواب سراجدولہ نے اردھتاوات و سسکاؤن میں کلاسی کے میدان میں امریتوں سے جنگ کے لئے نکلا اور ادھر آسمانی بارشیں سراجدولہ کی توقع پوڑا گارا بنا دیا اور ادھر اس کا وزید نیر جاپر اس سے قداری پرویٹھا جس کے ان نتیجے میں سراجدولہ کو سکشت ہوئی لیکن سراجدولہ اپنے حریمت اور اپنے حض و استقلال کو نہیں ہارا اپنے حض و استقلال کو نہیں اس نے چھوڑا اور اس نے سب و عزت پر دانت پھکتے ہوئے اس نے یہ سلسلہ مسلسل جانی رکھا اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے اٹھارہ سو سب تاون تک آپ پہنچا جو ایک صدی کے برابر کا سلسلہ ہے اس سے پہلے تمہارا امس جو دعا تک کہا تھا اس سے پہلے تمہاری تنظیمیں کہا تھی اس سے پہلے اور میں تمہیں کہوں گا کہ اٹھارہ سو سترہ سب تاون سے انیس سو دیس تک سلسل جنگے آزادی مسلمانوں نے لئے ہیں اور اس میں بتاتا ہوں ایک انگریز کہا کیا ایک انگریز جسے کانسل کہا جاتا ہے کوئی وارکک تھا اپنے اوپنی رائیٹر تھا اسے مکھا ہے اپنی یاد داشت میں کہ جب وائس رائے بردانیاں نے اپنے ہندوشیدوں سے مشاہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے تو اس نے کہا تھا اس نے جو ریپورٹ پیش کی تھی اس میں وہ بفت وقت اور اس بفت وقت نے یہ پیش کیا تھا کہ ایک ہندوستانی یہ جو ریپورٹ پیش کر رہا تھا وہ ہندوستان کا گھدار اور مبکار اور ہندوستان سے جوا کرنے والا یہ جس وقت انگریزوں کو بھلاؤں اور انکر انکر پالکک سکتیا تھا جس کو انگریزوں نے ہٹنگ ڈالی جس کو انگریزوں نے اپنے سکتہ ڈالا اور یہ کوئی بببک کرتا ہے کہ مسلمان کے اندر ہندوستان کے اندر سم سے زیادہ سم سے زیادہ سم سے زیادہ ہندوستان میں ہماری حکومت اور اپنی حکومت قائم کرنی ہے یعنی انگریزوں کی حکومت قائم کرنی ہے تو سم سے پہلے علماء کو حتم کرنا ہوگا اور علماء کو حتم کرنے کے لئے ایک چیز اور ہے جو ہندوستان حتم کرنی پہلے وہ قرآن کریم سے تو اس وقت ماہ سرائے برطانیہ نے یہ تے کیا تھا کہ اندوستان سے قرآن کریم جس کی حالت کی مداری اللہ عز وزرللی ہے انہا لہے انہا لہے ہم یہ قرآن کریم کو ختم کرنے کے لئے تین لاکھ قرآن کریم کے موز کے اٹھارہ سو ایب سٹھ میں بل بخت اور امبخت ان کے نافر und بھٹیا شعرش والے انگریزوں میں جلائے تھے اور اس کے بعد اٹھارہ سو چو سٹھ سے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ تین سال نے علماء کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو ٹامسن لٹھتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ یہ تین سال دردناک اور علماء گزرے ہیں ان تین سالوں سے زیادہ تو اس سال دردناک نے گزرہ اور اگریزوں نے ان تین سالوں میں چودہ ہزار علماء کو تکتے جار پر چڑھایا چودہ ہزار علماء کو فانسن کے پر چڑھایا چودہ ہزار علماء کو تہتے کیا جو ٹامسن لٹھتا ہے کہ ہندوستان کے اندر دیلی کی جامعہ مرسز سے چاندری چوب چک کوئی ایسا درد پر لٹھا کوئی ایسا پیر لٹھا کوئی ایسا قودہ لٹھا جس میں جس میں مسلمانوں اور علماء کا علماء کی لاشیں نہ ہو جس میں جس بودے میں جس بودے کو مسلمانوں کے خور سے سیچھا گیا ہو اور ٹامسن لکھتا ہے کہ راہوی کی جامعہ مرسز میں اسی اسی علماء کو ایک دن میں پاسی بھی جاتی تھی وہی ٹامسن جو میرے مورنک ہے وہ لکھتا ہے کہ میں اسی اسی علماء کو ایک بھوڑی کے بھر کر دریائے رانی میں ڈال دیا جاتا تھا اور ایتر سے بلدوکوں سے اور کولیوں سے بھول کیا جاتا تھا وہی ٹامسن انڈریز مورنک میں اپنی بات نہیں کر رہا اس انڈریز مورنک کی بات کر رہا ہوں اور دیکھا کھڑک تو آؤ ہم سے ہم سے آزادی اور ہندوستان کی روپرپردی کا بھوڑک بھاگنے والوں اور ناپاگ اور گھڑیا سارش کر رہا لیں اس وقت ہمارے علماء ہمارے بھڑنا اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لئے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لئے اپنی جانو کرنے کے لئے یہ تمہارے بھڑک تمہارے ہیڈر تمہارے قائد اور اپنے بھڑک جس کے پیچے میں چھتا رہے ہو یہ انڈریزوں کے بھلاؤں تھے انڈریزوں کے پالتی تھے اس وقت میں انڈریزوں پر تلوے چاک رہے تھے آؤ اپنے جباؤں وہ ٹامسن لکھتا ہے اے لوگوں اے وائسنہ برطانیہ اے ہندوستان میں ہندوستان میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ کہہ رہا تھا وہ ٹامسن اپنے آدھا اس میں آگے لکھتا ہے کہ ہندوستان کے اندر چالیز چالیز اور اسی اسی علماء کو سور کی کھالوں میں علماء کو اپھر کر علماء کو اپھر کر تلنوں میں ڈال لیا جاتا تھا تلنوں میں چلا دیا جاتا تھا وہ ٹامسن لکھتا ہے کہ میں دہنے میں اپنے کھیمے میں گیا مجھے مولار کی بندو آئی میں کھیمے کے ٹیسے گیا تو دیکھتا ہی دیکھتے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی میں دیکھتے دیکھتے تلو کے تلے سے سمیر نکل گئی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے انگارے بہت رہے ہیں گوہ کی نوہا پھلایا جائے ایسے انگارے جس میں اگر پر گل جائے تو ملکوں اور چھکنڈوں میں بھلت کر جل جل کبھا بن جائے اس میں چاریز اوڑا پھلایا گیا ان کے کپلے اتارے گئے اور ان کو سن مکایا گیا اور ٹامسل کہتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی جانیت کو لایا گیا اور دوسر میرے سے کہا لونوں دھنے سے صرف کوئی ایک یہ کہہ دے کہ ہم اٹھارہ سبتاون کی جنگے آزادی میں وہیں تھے جنہیں ابھی جھوٹ جائے گا اور ٹامسل کہتا ہے مدھر پیدا کرنے والے کے قسم ان میں سے کوئی ایک پیسا نہ تھا کوئی ایک پیسا نہ تھا جس میں اپنے جانے کو بچانے کے لیے جس میں آپ کو اپنے آپ کو آپ سے بچانے کے لیے وہ ہوترا ہو اس نے اینات گیا ہو اور اس نے فیر دکھائی ہو وہ ان چالیس کو اپنے جانوں کو نظرانہ پیس کر دیا ان چالیس نے اپنے آپ کو آپ کا نولا بنا دیا ان چالیس نے اپنے جسوں کو نظرے آگش کر دیا ٹامسل لکھتا ہے کہ مدھر پیدا کرنے والے کی قسم اس ملک میں اگر سب سے زیادہ کسی کی پرکانیاں ہیں تو ہندوستان میں سب سے زیادہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں اور ہرمہ کی پرکانیاں ہیں یہ گانجی جی پنجد مہنو سبحان چنگل روٹ اور ٹیگر جو برابرانے وزن آئے ہیں انہیں 1920 کے بعد اپنے اس جنگے آزادی میں شامل کیا گیا میں بہت کو یہ خسر کرتے ہیں جنگل روٹ اس سے پہلے بہادر شاہ زخر ان کے چار اکتے جی رب دی مرزا مغل مرزا خبر سلطا مرزا عبدالطا اور مرزا عبدالطا یہ چار اکتے ہیں انگریزوں نے ان چاروں کو اور بہادر شاہ زخر کے ان چاروں میں مرزا اور مرزا جگر کو قدم کر کے ان کے سروں کو ایک پشتری نے پیش کیا گیا اس وقت بہادر شاہ زخر نے زبردرست اور حلق انگریز اور زبردرست کا مظاہرہ کرتے ہیں کہا تھا الحمدلہ سنوالحمدلہ فیمور کی اولاد اسی طرح سکھلو ہو کر بات کے سامنے پیش ہو کر دی ہم جو ہی نہیں کہتے ہیں میں مختلف اپنی بات کو انگریزوں میں پیش کرتا ہوں کہ دل پر جوگ لگی ہے تب تو آنہ دبوں تک آئی ہے دل پر جوگ لگی ہے تب تو آنہ دبوں تک آئی ہے یوں جی اچھن سے گول اپنا شیسے کا دستور نہیں اور شاہر عبدالطا کو خودر انگریزوں سے بغاوت کے جنو میں قائد کر گئے وہ ان پر مخضمہ چلایا گیا اور انہیں بغاوت کے جنو میں مجھنے تاہر دے کے وقت حضر کر دیا گیا تب ہی بہت دو شاہر زبر نے اپنا درد بیان کیا ہے اور کوئی ایک ایسے میں لکھی ہے جس کے دوسرے یہ بھی کہ کتنا ہے دنسیب چپر دنسیب چپر دنسیب چپر میں اپنی بات کو سنیٹر مراند کروں کہ اگر آج ہم اپنا مباہرہ اور مسابقہ کریں اور ہم سوچیں کہ ہمارا ہندوستان کا آئین بھارت کا ہمارا ایک اجازت دیتا ہے ہندوستان کا حرماجرک جو چاہے ہندوستان کے آئین کے مضابق کر سکتا ہے آزادانہ رائے رکھ سکتا ہے یہ ایک موضوع پہلے ریکارڈ ہو سکتا میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا تو پھر ہندوستان میں کیا اندھیکن کیا ہم آزاد ہیں ہندوستان کے آئین اور بھارت کے انکانٹی ٹویشن کے حساب سے ہم آزاد ہیں اگر ہم آزاد ہیں تو اُمار گوڑن کو کیوں خائد کیا گیا اسے کیوں عرشت کیا گیا اسے کیوں خراست ملیا گیا جبکہ آرکل ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی پائن میں کھا گیا ہے کوئی بھی تھرم کسی بھی تھرم کا خاننے والا اور کسی بھی تھرم کا پجاری اپنے تھرم کا پرچار کر سکتا ہے اپنے مدد کے تبلیغ کر سکتا ہے تو پھر کیوں گوڑن اُمار کو آشت کیا گیا اور اگر گوڑن اُمار ایک ہی ایسے پارے کتنے ہیں تو گوڑن اُمار کو شروع ڈسورجان میڈیا کے سریک تو صغور کیا گیا اور نہ جانے کی طرح جیلوں کی صواقوں کے پیچھے دھوش آ گیا ہم اگر آزاد ہیں تو پھر کیوں امکدام اٹھایا گیا اور یہ ایک مہیں جامیاں ملیا اور دہل کی دیرنالی ان الیوریٹی کے طائل بھیجم اور انشٹوڈنٹس کو کیوں گرا سکتے لیا گیا انہوں نے ایت کیاج کیا تھا کوئی انہوں نے کانونی چنو نہیں گیا تھا ایت کیاج ہمارا کانونی حد ہے تو پھر کیوں انہوں نے ایشت کیا گیا انہوں نے کیوں جوالیاں ماری گئیں اور انہوں نے کیوں جھلے سلافوں پہ پیچھے کھوچا گیا ہمارا حکومتیں ہند سے مطالبہ ہیں اگر میری آباد پہنچے تو حکومتیں ہندیس پر بھیان دے اور اسے پر فرق اس کو ان چیزوں پر کرے ایکشنز دے میں ان دو مصروں سے اتنی بات کو ختم کرتا ہوں تب وقت تبین ہو چکا ہے اور انہوں نے دیگر لوگ ہیں کہ کتنی برمادی مطلب میں تھی آزادی کے بعد کتنی برمادی مقبل میں تھی آزادی کے بعد کیا بتائیں ہم پھر کیا لوگیں ہیں آزادی کے بعد جائے گئے